اسلامی جمہوری ایران کے خلاف علاقے کے کچھ عرب ملکوں کی پروپیگنڈا مہم بدستور جاری ہے سعودی عرب سے شائع ہونے والے اخبار اکاز نے اپنے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ بدھ کے روز عرب لیت کے وزرائے خارجہ کے 149 اجلاس میں ایران کی مداخلت اہم موضوعات میں شامل رہی یہ اجلاس سعودی عرب کی صدرت میں بدھ کے روز قاہرہ میں منقض ہوا عرب لیت کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اس اجلاس کے اختتامی بیان میں دعویٰ کیا کہ عرب علاقوں میں ایران کی مداخلت سے عربوں کا غصہ بھڑک اٹھا ہے اور ایران کی جانب سے حسیوں کی میزائلی مدد سعودی عرب سے کھلی دشمنی ہے اس بیان میں ایران کے تین جزائر کے بارے میں متحدہ عرب امارات کے بے بنیاد دعوے کا اعادہ کیا گیا عرب لیگ کے رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے اتحادی کچھ ملکوں کے موقف کی بھی مضمت کی ہے گزرشتہ اتوار کور نمائندوں کی سطح پر بھی عرب لیگ کا اجلاس ہوا تھا جس میں سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے نمائندے نے بھی بے بنیاد دعوے دھو رہا ہے کچھ عرب ملک ایران کے خلاف ایسے دعوے ایسی حالت میں کر رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے داخلی مول میں مداخلت نہیں کرتا اور ہمیشہ علاقے میں قیام امن کا حامی رہا ہے اور کچھ ملکوں میں اس کی موجودگی مشورے کی حد تک اور ان ملکوں کی قانونی حکومتوں کی درخواست پر رہی ہے